ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں کے درمیان کس طرح پہچانیں گے اتنی مخلوق ہوگی شکلیں بھی ملتی جلتی ہوں گی کیسے پہچانیں گے آپ نے فرمایا میرے امتی وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا یعنی صرف میری امت کے لوگ ہی چمکیں گے لیکن کون سے لوگ چمکیں گے جو وضو کرنے والے کئی لوگ ایسے بھی ہوتا ہے نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں روتے بھی ہیں آپ کی محبت نماز نہیں پڑتے عجیب محبت ان کی میں نہیں کہتے ہیں محبت نہیں ہوگی لیکن وہ محبت کیسی محبت جو آپ کو اطاعت نہیں سکھاتی زبانی غلام بنا رہی ہے عملی غلام نہیں بناتی غلامی کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں یہ کس قسم کی غلامی ہے جب اطاعت ہی نہیں آپ کی آپ کی پیروی نہیں ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے سمجھانا چاہیے کہ دیکھو تمہیں کیسا لگے گا جب تم آپ سے محبت کرتے ہوگے لیکن آپ تمہیں نہیں پہچانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں پہچانیں گے اگر تم نے بزو نہیں کیا کیا تم نہیں چاہتے تم پہچانیں دنیا میں تو ہمیں اپنی پہچان کرانے کا کتنا شوق ہوتا ہے تمہیں پتہ میں کون ہوں میں فلاں اور فلاں ہوں کیامت کے دن اپنی پہچان نہیں کرائیں گے کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فوراں پہچان جائیں اور حوض کوثر سے پانی پلائیں اس لیے بزو ہمیشہ شوق سے کیجئے اور پورا پورا کیجئے خوش کیڑیوں کو عذاب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینے کی طرف لوٹے راستے میں ہمیں پانی ملا ہم میں سے ایک جماعت نے نمازِ اثر کے لیے جلدبازی میں وضو کیا پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خوشک تھی ان کو پانی نہیں پہنچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے پس وضو پورا کیا کرو یعنی جو وضو کے فرائض ہیں ان میں سے کچھ حصہ بھی خوشک نہ رہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے سمار کر اور پورا کرنا چاہیے آزا کو خوب اچھی طرح اور تین تین بار دھونا چاہیے تاکہ ذرہ برابر جگہ بھی خوشک نہ رہے ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر خوشک جگہ چھوڑ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا واپس جا اور اچھی طرح وضو کر کیونکہ وضو نماز کی تیاری ہے اگر وضو ناقص ہے تو نماز کامل ہو نہیں سکتی نماز تو ادا ہی نہیں ہوگی آپ اقیم السلات پر عمل کر ہی نہیں سکتے تو وضو پہلا قدم ہے اور اس میں طریقہ مسنون ہونے کے علاوہ کامل وضو کرنے کی ضرورت ہے اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتا چلتی کہ اگر ایڑی خوشک رہ جائے تو اتنا وبال ہے تو کہاں یہ کہ انسان نہ وضو کرے اور نہ نماز پڑے یا بغیر وضو نماز پڑے بعض لوگ سستی کے مارے بغیر وضو نماز پڑھ لیتے ابھی میں یہ ایک عزیز گئیمی تھی حج پر تو وہ بہت پریشان ہو کر لوٹیں کہنے لگیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کا خیال ہی نہیں کرتے حرم میں سو جاتے ہیں پھر اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی گفتگو کسی خاتون سے ہی تو کہہ لگے یہاں وضو معاف ہے معلوم نہیں کس نے اس کو یہ تربیت دے کے بھیجا تھا کہ حرم میں وضو معاف ہو جاتا ہے بعض لوگ تو ہمارے ہاں نمازیں بھی معاف سمجھتے ہیں وہ تو اتنے پہنچے ہو بزرگ ہیں ان کو نماز کی بھی ضرورت نہیں تو اسی طرح کچھ بزرگی حرم میں جا کے یہ ہو جاتی ہے شاید کہ وہاں وضو کی ضرورت نہیں تو بہت سارے لوگ اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھئے کہ اگر ایک ناخن برابر جگہ خوشک رہنے کی اتنی وعید ہے تو پھر پورا وضو نہ کر کے نماز پڑھنے پر کتنی وعید ہو سکتی بعض لوگ بچوں کو کہہ دیتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں وضو نہیں بھی تم نماز پڑھ لو کسی طرح نماز کی عادت پڑھ جائے ہماری ایک عزیز ہے انہوں نے بچپن میں یہ غلطی کی وہ کہتی ہے کہ اب بیٹا چودہ سال کا بھی ہو گیا تو اس کو وضو کرانا مشکل کیونکہ بچپن میں میری غلطی میں نے اسے کہا اچھا ایسے ہی پڑھ لو تاکہ کسی طرح نماز کی تو عادت ہو جائے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہو بچپن سے ہی بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھئے کچھ دن جب آپ ساتھ سال کا بچہ ہو جائے نا نماز شروع کر رہا ہے کچھ دن ساتھ کھڑی رہیں تو اگر شروع سے ہی عادت پختہ ہو جائے درست وضو کی تو پھر انسان کو بڑے ہو کر مشکل نہیں ہوتی وضو سے بلندی درجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو آدھا ایمان ہے وضو آدھا ایمان ہے ایمان کا لفظ جو ہے وہ نماز کے لیے بھی بولا جاتا ہے جیسے کہ دوسرے پارے میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيَ عِيْمَانَكُمْ تو وہاں ایمان سے مراد نماز ہے اور یہاں آدھا ایمان سے مراد یعنی نماز کا حصہ ہے ایک طرح سے یعنی ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا اور ویسے بھی ایمان ایمان محض بول کا نام تو نہیں ایمان تو عمل کا نام ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جنت میں مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا اور خواتین کو تو کس قدر زیورات کا شوق ہوتا ہے ٹیکہ بھی ہو اور جھمر بھی ہو اور چوڑیاں بھی ہو اور کڑے بھی ہو اور انگوٹیاں بھی ہو اور پاؤں تک میں کچھ نہ کچھ پہنا ہوا ہو تو دنیا میں اس شوق کو پورا کرنے کے لئے کیا کیا کرتے ہیں تو سوچیں کہ جنت میں کتنا زیور کہاں تک جہاں تک وضو کے آزا کا چمکنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور اور درجات کو بلند کرتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا مشقت بیماری یا سردی کے وقت کامل اور سمار کر وضو کرنا کیونکہ جب بہت تھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے تو انسان تھوڑا تھوڑا بس کر لیتا ہے بعض لوگ تو سویٹر پہن کے بازوں کا بھی مساہ شروع کر دیتے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ بھی ایسا کیوں کہتے ہیں کہ اگر جرابوں کا ہو سکتا ہے تو آستینوں کا کیوں نہیں ہو سکتا گویا دین ہمارے ہاتھ میں کہ ہم عقل کے ساتھ قیاس کر کے نس کو جھٹلا دیں کسرس سے مسجدوں کی طرف جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو دور کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے